اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چانل والدوب سارا سوپیر امید کرتی ہو میرے تمام ویورز بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سامان میں رکھیں جی آج کی بہت مزیدار قسم کی میں آپ کے لیے ماربل کیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ٹی ماربل کیک جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ لوگ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی اچھا تھا آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور آپ نے اب تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس مجھے سبسکرائب کر لیجئے اور پیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کر لیجئے تو انگریڈیٹ آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے میجرنگ کپ دو میجرنگ کپ میں نے یہاں لیا ہے میدہ تین عدد روم ٹرپرچر میں نے لیا ہے ایک ساتھ میں ہی میں نے ہاف میجرنگ کپ جو ہے وہ میں نے لیا ہے کوکو پاورڈر اور بٹر لیا ہے میں نے ہاف میجرنگ کپ شگر لیا ہے میں نے ون میجرنگ کپ اور جی اب میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اور بلینڈر میں میں نے ڈال دیا ہے تین عدد ایک آپ کے پاس اگر بلینڈر نہیں ہے تو آپ کسی فوق کی مدد سے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اس کو میں بہت اچھے سے بلینڈ کروں گی اور اگر آپ کے پاس شگر تھوڑی موٹی ہے تو آپ اس کو پودر فارم میں یوز کیجئے میں پاس اولیڈی بارک تھی اس لیے جو ہے میں نے نورمل شگر ڈال دی ہے تو ون میجنگ کپ میں نے اس میں شگر ڈال دی ہے اور اس کو میں بہت اچھے سے کروں گی بیٹ سیم اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کو بھی جب تک کہ شگر جو ہے وہ پورے طریقے سے اگر اور شگر جو ہے وہ ڈیسولف نہ ہو جائیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو فولو کرنا ہے یہ بہت اچھا بنتا ہے گھر میں گیسٹ آ جائیں یا ویسے ہی بھی آپ شام کی چائے کے ساتھ اس کو آپ لے سکتے ہیں بہت مزے گا بنتا ہے تو جی اب ہم اس میں ڈال دیں گے بٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں ون میجنگ کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بٹر اور بٹر ڈالنے کے پاتھ جی ہم اس میں ڈالیں گے میں نے اس میں یوگرٹ ڈالی ہے آپشنل ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں یوگرٹ ڈالی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہیں تو آپ نہیں بھی ڈالیے گا یوگرٹ سے مجھے اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اس لئے میں ڈالتی ہوں اس میں یوگرٹ لازمی تو منیلا ایسنس ڈالوں گے میں اس میں ون تی سپون اور جی اس کے پاتھ ہم منیلا ایسنس ڈالنے کے پاس ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پورڈر اگین میں آپ کو بتا دوں آپ نے بیکنگ سوڈا یوز نہیں کرنا بیکنگ پورڈر یوز کرنا ہے تو جی میں اس میں ڈال رہی ہوں وان ان ہاف ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پورڈر تو میجرمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ جتنا بنا رہے ہیں آپ اسے ساب سے بنائیے گا اور میں نے جو بنایا ہے وہ ٹو میجرنگ کپ کے ساب سے میجرنگ ساری جو جتنے بھی میں نے انگریڈنٹ لیے ہیں میں نے اسی حساب سے لیے ہیں آپ لوگ بھی اپنے حساب سے لیجئے گا ٹو میجرنگ کپ میں نے اس میں ڈالا ہے میدہ ٹو میجرنگ کپ میدہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے اس کو اگین آپ کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اس سارا میکچر اس میں میکس ہو جائے تو اگر آپ کے پاس اگین پیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی جوسر میں بھی میکس کر سکتے ہیں یا تو فوق کی مدد سے بھی آپ اس کو میکس کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اور بلینڈ ہونے کے بعد ہم اس کو دو الگ الگ باول میں ڈال دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں کوکو پورڈر بھی ڈالنا ہے تو جو میں نے کوکو پورڈر ہاف میجرنگ کپ رکھا تھا میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کو او مائی گاڈ یہ تھوڑا سا میں نے جلد واضی کی تو یہ تھوڑا سا اڑ گیا تھا خیرینیا اور یہ واپس ٹھیک ہوگا اس کو ہم بہت اچھے سے کریں گے واپس بیٹ اور یہ ہمارا بیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی دو میں نے الگ 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 باول میں ڈال دیا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس کنٹینر ہے بیکنگ کا تو یہ میرے پاس کنٹینر جو تھا اس میں میں نے ایک عدد بٹر پیپر کاٹ اس کو میں نے بٹر لگا کے پہلے سے بچھا دیا تھا آپ نے کسی سپون کی مدد سے جو آپ کے پاس اس کا لیکویٹ بیٹر جو ہے وہ تیار ہوئے آپ اس کو ڈالیں گے وہ طرف طریقے سے بھی ڈال دیں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بس سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ سپون کی مدد سے ڈالیں گے کوکو پوٹر والا جو وہ براؤن کلر کا ہے اور احتیاط کیجئے گا کہ ہمیں براؤن بہت زیادہ نہیں ڈالنا کم ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جسٹ اس میں شیر دینا ہے تو بہت زیادہ براؤن مدد تالیے گا وانا وہ جو آپ کا ایک لوگ آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں آ پائے گا کہ میں نے تھوڑا سا براؤن زیادہ بنائے تھا کیونکہ مجھے براؤن بھی الگ سے کیک بنانا تو میں نے سوچا اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک براؤن کا بھی بنا لیتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ تو چی سپون کی مدد سے ہم اس کو کریں گے مکس بہت اچھے سے اور بہت زیادہ مکس نہیں کیجئے گا اوپر سے جسٹا آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد ہلا کے پھلا دینا ہے رف رف طریقے سے ہی ڈالیے گا مکس مت کیجئے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ڈیزائن کے حساب سے بنا رہی ہوں لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا اس کے بعد ہم جو باقی جو مکشر ہے وہ ہم ڈال دیں گے سپون کے مدد سے اور اس کو ہم ڈال دیں گے سارا جو بھی ہمارا اس کے بعد ہم براؤن نہیں ڈالیں گے جتنا ڈالنا تو اتنا ڈال دیا ہے اور ہم اس کو سپون کے مدد سے ڈالیں گے سارا کا سارا بیٹر اور پھر ہم اس کو بیک کر دیں گے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا وزار سے ہمیں نہیں پتا ہوتا کس طرح کا ہوتا ہے کیا اس میں آئل یوز ہوتا ہے گھی یوز ہوتا ہے گھر میں بناتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے کیونکہ ہم ساری جتنے بھی ایکوپمنٹس یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ایکوپمنٹ کے علاوہ جتنے بھی پروڈیکٹس یوز کرتے ہیں وہ سارے ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ صاف اور سترے اور خود ہم لوگ گھر میں بناتے تو سٹیسفیکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو جی ہم نے اس کو آون میں رکھ دیا ہے میں نے اس کو ون ایٹی ڈگری سینٹیگریٹ پہ رکھا تھا آلموسٹ ٹونٹی فائف منٹ کے لیے اور یہ تھوڑا سا میں نے نکال کے ٹونٹی فائف منٹ کے بعد دیکھے تھنڈا ہو گیا اور اب ہم اس کو نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کا کیا لکھ آیا ہے اور جی ساتھ ہی ہم اس کو کر لیتے ہیں کٹ تک کہ ہم دیکھیں کہ اندر سے یہ کیسا بنا ہے باہر سے تو یہ بہت سافٹ اور بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ یہ اندر سے بھی بہت اچھا بنا ہوگا اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا اور کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی سافٹ کیک بنا ہے اور مارکیٹ سے ہم خریدتے ہیں تو وہ لوگ وہ چیز نہیں آتی براؤن بھی میں نے بنا لیا تھا لیکن آج میں آپ سے یہ ریمبو کیک کی ماربل کیک کی ریسیپی شیئر کر رہی تھی تو میں نے سوچے کہ پہلے میں آپ کو فوکس سارا ماربل کیک کے اوپر ہی رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے یہ چائے کے ساتھ سافٹ کریں آپ کسی کنٹینر میں رکھ لیں اور اس کو آپ ارموست ون ویک کے لیے یا بھی سے زیادہ بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو آپ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن کا بٹن ضرور پرس کر لیجئے گا آئی ہاپ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور انداز میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پان